بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان محایت کے ہم والا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی وصلاة 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 وعلا اہلہا اللہم اصول على محمد وعالی محمد وعجل فرج ہوں محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامعین جیسا کہ ہم نے اپنی آخر ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ والعزیز گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کی دین چھناسی کے لیے ہم ایک کورس یا کلاسیں لے کے حاضر ہوں گے جس سلسلیم کی آج پہلی کلاس ہے اور اس سیریز کا عنوان ہے بچوں کا مکتم اس میں ہم نہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے مطلب جو سکول گوئنگ نہیں بھی ہیں ان سے لے کے کالیج کے بچوں تک انشاءاللہ اس میں سارا ہم دین چھناسی کے عنوان سے جو مواد ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو اس سلسلے کی آج پہلی کلاس ہے اور آج ہم افتدار کریں گے بلکل بنیادی باتوں سے اور جو ایک بچے کو جیسے ہی بچہ تھوڑا سا اس میں آتا ہے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے بولنے کے یا سمجھنے کے تو اس کو ہم یعنی بنیادی باتیں سکھانے سے آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ چھوٹے بچے درمیانی عمر کے بچے اور جیسے میں نے ارس کی کہ میٹرک یا کالیج جانے والے بچے ان کے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے انشاءاللہ وہ ہوگا تو آج ہمارے پاس کچھ بچے ادھر بھی آئے ہیں جی یہ بھی موجود رہیں گے کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو آپ انشاءاللہ یہاں سے دین کی بنیادی باتیں سکھیں گے دین کے حوالے سے جو ایک مسلمان بچوں کو بچیوں کو چیزیں جاننا ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی سکھائے جائیں گی امید ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے تک آپ الحمدللہ دین کے حوالے سے کافی چیزوں سے شناسہ ہو جائیں گے تو چلکے ہیں جی بقائدہ غاز کرتے ہیں اور آج کا پہلا سبق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بنیادی باتوں کے عنوان سے جو بنیادی بات ہے بچوں دین اسلام میں یا مسلمان بچے میں یا مسلمان گھر میں وہ بنیادی نکتہ توحید ہے اور معرفتِ الہی ہے یعنی یہ پہچاننا یا یہ شعور یا یہ درہا کاصل کرنا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے ہمیں رزق کون دیتا ہے بلکہ کائناتوں کو بنانے والا کون ہے ہمیں پیدا کس نے کیا موت کون دیتا ہے جتنی آپ کو مخلوقات نظر آتی ہیں ان سب کا خالق کون ہے ان سب کو رزق کون دیتا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا اللہ تعالی شباش تو یہ بات الحمدللہ سب کو کلیر ہے مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں سب کو پتا ہے کہ ہم سب کا خالق مالک رازق وارث جو ہے وہ اللہ ہے کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اسی کے حکم سے کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے اسی کے حکم سے دنیا سے جاتا ہے اسی کے حکم پر قیامت برپا ہوگی جس دن سارا سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا ہر چیز درم برم ہو جائے گی اور پھر یوم حساب ججمن ڈے جس سے کہتے ہیں وہ برپا ہوگا جس میں ہم نے جو دنیا میں جس طرح زندگی گزاری ہے اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا تو بارال یہ ایک بنیادی نکتہ ذہن میں ہونا چاہیے ہر مسلمان بچے اور بچی کے ذہن میں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہر مخلوق کو کھانا کھلانے والا رزق دینے والا وہ کون ہے اللہ تعالی ہے زندگی اور موت کون دیتا ہے صحت اور شفاہ کون دیتا ہے ہماری دعائیں کون سنتا ہے ہماری مشکلیں کون دور کرتا ہے ہمیں جو حاجات ہوتی ہیں وہ کون پوری کرتا ہے ہمارے ماں باپ کو ہمارا روزی کا تعلیم و تربیت کا وسیلہ اور سلسلہ کس نے بنایا ہے یہ ہے بنیادی بات جو دوسری بنیادی بات ہے اور یہی بات جب آپ اور بچے سب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہی بنیادی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ جو ہے اقرار سے شروع نہیں ہوتا انکار سے شروع ہوتا ہے نہیں سمجھے آپ لوگ ہم لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے علاوات تمام خداوں کی نفی کرتے ہیں کہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے کسی کو مالک و مختار نہیں مانتے کسی کو رازے کو اور مالک اور خالق اور وارث نہیں مانتے مگر اللہ کو ہمارا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے بتائیں لا الہ الا اللہ کوئی اللہ نہیں کوئی پاور سپر پاور نہیں کوئی خلق کرنے والا نہیں صرف یہ نہیں لفظ اللہ میں ہر چیز چھپی ہوئی ہے ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ کوئی پاور نہیں کوئی خدا نہیں کوئی معبود نہیں مگر اللہ تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جو ہر مسلمان بچے اور بچی کو بچپن سے ہی ہمیں ذہن میں ڈالنا چاہیے اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہ ہم اصول علیہ محمد و علیہ محمد جب بھی معصومین میں سے کسی کا نام آئے تو درود پڑھتے ہیں درود دہجتے ہیں ان کے ان کی ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو قبل حصوے پر ان پر فاسد محول کا عالب آ جائے معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں جو ہے نا غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہیں بچے بچیوں کا دھیان دین کی طرف کم ہو جاتا ہے اور آج کل تو کیبل کی صورت موبائل کی صورت آپ لوگوں پر سامنے ہے بچوں کے ازہان کو کس طرح سے استعمار جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر رہا ہے تو خیر جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ نفی تمام طاقتوں کی اللہ کے مقابلے میں نفی کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی خدا نہیں مگر اللہ اور جو دوسری بنیادی بات ہے وہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے آقا جان آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی ہیں بلکہ خاتم النبیین آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا شریعتیں بھیجنے کا سلسلہ شریعت محمدی کے بعد ختم ہو گیا اللہ نے اپنے رسول کو جو ہے کام دے کے بھیجا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے اور یہ آخری شریعت ہے جس طرح ہمارے نبی آخری نبی ہیں شریعت بھی آخری شریعت ہے اور تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے قرآن کریم قرآن مجید یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تو یہ تین بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکا نہیں جا سکتا سجدہ کسی کو جائز نہیں اس کے نام کے علاوہ کوئی کسی نام کی قسم جو ہے وہ شریعت قسم نہیں کلاتی جا سکتی ہے نہ نظر مانگی جا سکتی ہے اور بچو آپ لوگ جو گلی محلے میں فقرہ آتے ہیں مانگنے والے ان کو دیتے ہیں صدقہ بتائیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے ماما بابا آپ کو کہیں کہ یہ باہر دے دو یا آپ کو دو تو اللہ کے نام پہ دینا ہے اللہ کے علاوہ کسی مقدس سستی کے نام پہ دی گئی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا اور نہ دینا چاہیے اللہ کے نام پہ ٹھیک ہے تو یہ تین بنیادی باتیں آج آپ کو بتائیں ہیں کہ اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جو پاورز ہیں جو صفات ہیں اس کے مقابل کسی کی صفات ہم نہیں ماننیں گے اللہ کو ہی قابل عبادت سمجھیں گے اللہ سے ہی مدد مانگیں گے اللہ ہی کو مالک خالق رازق سمجھیں گے دوسری بنیادی بات کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر اتری شریعت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آخری شریعت ہے اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں جو چار کتابیں ہیں ترات زبور انجیل اور قرآن مجید فرقان حمید ترات انجیل زبور اور قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید کا ایک اور امتیاز ہے ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو الحمد سے شروع ہوتی ہے ونناس پر ختم ہوتے ہیں یہ واحد کتاب ہے جو اس وقت مجودہ دور میں اور قیامت تک یہ محفوظ کتاب ہے باقی سے قبل جتنی تین کتابیں تھیں ان میں بدقسمتی سے لوگوں نے تحریفات کرنے ہیں اپنی پسند کی ڈنڈیاں بیچ میں مار لیں لیکن قرآن کی فازد کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی فازد کرنے والے ہیں تو جو بنیادی کلمے کی چیز ہے وہ صرف کلمے کو ہم نے رسمی طور پر نہیں پڑھنا بلکہ اس کا جو مفہوم ہے کہ ہم نے واقعاً اللہ کے علاوہ ہر طاقت کا انکار کرنا ہے اللہ کو ہم نے سپر پاور ماننا ہے اور اللہ کے نبی آخری نبی ہیں ان کو اپنا نبی ماننا ہے تو جب نبی ماننا ہے تو کیا کرنا ہے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے آپ کے بھڑوں کے لیے بھی احکامات ہیں بچوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چیزیں بتائی ہیں بچوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیا تھا بچوں کو کیا کرنا چاہیے یہ سب آپ کو اس سیریز میں انشاءاللہ سکھایا جائے گا تو آج کی جو بنیادی بات ہے وہ کلمہ شریف ہے اور کلمے کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ جو کلمہ ہے وہ ہے یہی کلمہ تشد میں نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں آپ میں سے کون نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہی پڑھتے ہیں یہ کلمہ ہے جو کفار میں سے جب کوئی مسلمان ہوتا تھا یا آج بھی مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ کلمہ یہ گواہی دے کے یہ اقرار کر کے دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اب جو کلمہ ہے بچوں بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایک کونسپٹ بنا دیا گیا ہے کہ کلمہ اگر کچھ شیعہ بچہ صرف اتنا کلمہ پڑھ لے تو وہ دھورا کلمہ ہے مازاللہ یا وہ پھر شیعہ نہیں رہتا یہ کونسپٹ غلط ہے کلمہ یہی ہے آگے جو اضافہ ہے علین ولی اللہ وسیر رسول اللہ و خلیفات اب اللہ فصل وہ ہم نے اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے ساتھ ملایا ہوا ہے ورنہ مسلمان ہونے کے لیے یہ کلمہ کافی ہے اور شیعہ ہونے کے لیے بھی یہی کلمہ کافی ہے اگر آپ کلمہ کے بعد علین ولی اللہ نہیں پڑھتے یا نہیں لکھتے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ شیعہ سے نکل گئے ہیں یہ وہ باتے یہ دھرابے یہ آگیا آپ کو بتائے جائیں گے ان کا اس سے نہیں ہے اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے جناب امیر المومنین علی بن عبی طالیب علیہ السلام ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب کسی محصوم کا نام آئے آپ نے بھی اور آپ نے بھی درود پڑھنا ہے لیکن آپ لوگ خموش ہیں ہم امیر المومنین علی بن عبی طالیب علیہ السلام کو جو مولا کل بنایا گیا اپنے بعد نبی خدا کی طرف سے باہکم خدا یعنی آپ نے جو کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس قربت اس ولائق اور وہ بعد از نبی خدا آپ کو امام حدی امام ماننے کے اس عقیدہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے اظہار کے لیے ہم یہ کلمہ شریف کے ساتھ علین ولی اللہ تو یہ آج کی مختصرن ہم نے ابتدائیہ کلاس اتنی کہ وہ رکھی ہے کہ بچوں کو بوریت نہ ہو خاص کر جو دیکھنے والے ہیں یا ان پر یہ گرانہ گزرے تو میں سبق دھرا دیتا ہوں آج کا جو بنیادی بات ہے جو بالکل ایک چار پانچ سال کے بچے سے لے کے بڑے بچے تک ہر کسی کو ذہن نشین کرنی چاہیے وہ بنیادی بات کیا ہے اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائے کے کوئی نہیں اللہ کے علاوہ دینے والا عطا کرنے والا کوئی نہیں اللہ ہی پیدا کرتا ہے اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے اللہ ہی رزق دیتا ہے اللہ ہی نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اس کا نظام بنایا ہے ایک جسپلن کے تحت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز کا ہم نے دائرہ اور حدود مقرر کر دی یا وہ قیامت تک اسی کے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جناب سورج کا جو مغرب کا ٹائم ہے اس وقت بھی دن ہے اللہ تعالی نے چاند کا دیکھ لیں آپ ستاروں کا دیکھ لیں ہواوں کا دیکھ لیں ہر چیز کا ایک نظام ایک دسپلن اللہ پاک نے بنایا ہوا دوسری بنیادی بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کلمہ شریف جو دوسری بات ہے کہ حضور پاک اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ نے شریعت اتاری ہے یا شریعت جو دی ہے وہ آخری شریعت ہے تیسری بنیادی بات کہ قرآن اللہ کی کتاب اور آخری کتاب ہے اور مکمل اور محفوظ کتاب ہے اس میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے تو نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے یہ آج کی تین بنیادی باتیں ہیں تو اس زمن میں اگر آپ بچوں نے کوئی سوال کرنا ہو بچوں کے ساتھ بڑے بچے بھی ہیں کوئی سوال کرنا ہو تو آپ بتائیں جی آپ بتائیں اکثر کلاس فیلوز یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ لوگ کا کلمہ ازان اور نماز ہم سے بہت چینج ہے اور آپ لوگ نماز اشارے سے پڑھتے ہو یہ سوال اکثر سوسائٹی میں ہوتا ہے جی شیعہ بچوں بچیوں کے ساتھ کزنز میں مدلہ بغیر شیعہ ہوں یا کلاس فیلوز ہوں آپ ان کو بتائیں کہ ہمارا کچھ بھی اور نہیں ہے جیسے میں نے ابھی کلمہ کی بات بتائی کہ کلمہ ہم نے وہ ساتھ علین ولی اللہ یا آگے وسیع رسول اللہ اگر وہ نہ بھی ہمارا کلمہ وہی ہے جو کلمہ اسلام ہے اور یہ بھی کلمہ اسلام ہے علی جو ہیں اللہ کے ولی ہیں ہم اس چیز کی گوہی اس چیز سے تو کوئی انکاری نہیں کرتا جو بنیادی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہمارے برادران کے ہاں کلمہ شہدت کے نام سے مشہور ہے اشارہ اللہ 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 و اشارہ اللہ محمد عبدہو و رسول وہ ایک ہی ہے یہ جو کلمہ ہے اس میں اس طرح کی وہ چیز نہیں ہے کہ اگر اس کے آگے علین ولی اللہ لگا لیا تو آپ اسلام سے نکل گئے ہیں وہ کے لگ بات ہے کہ جو کلمہ جو خود محمد اور عالم محمد علیہ السلام نے بھی ساری زندگی پڑھا اور پڑھوایا ہے وہ یہی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اشارہ اللہ 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 و اشارہ اللہ محمد عبدہو و رسولہو تو ان کو آپ بتائیں کہ جناب یہ ہمارا کلمہ اور نہیں ہے کلمہ وہی ہے جو کلمہ اسلام ہے یہ اپنے عقیدے اور خاص کر جہاں بندہ اقلیت میں ہوتا ہے جہاں دوسروں کی نسبت تعداد کم ہوتی ہے اور اپنے عقیدے کا اظہار مقصود ہوتا ہے تو یہ اس لیے وہ لگایا جاتا ہے یا پڑا جاتا ہے یہاں آپ یہ کہہ لیں کہ بعد از نبی خدا مولا کنات کی جو محبت اور مودت ہے اس کے اظہار کے لیے نماز بھی کوئی اور نہیں ہے نماز میں ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے کا وہ ہے تو وہ آپ ان کو بتائیں کہ خود کتبِ اہل سنت میں بھی ہاتھ کھولنے والی نوایات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برادران کے نزدیک ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑی ہے باندھ کر بھی پڑی ہے اور تیسری کیا بات تھی ازان ازان ہماری وہی ہے یہ جو آپ علین ولی اللہ کی وجہ سے ڈیفرنس آتا ہے یا باقی معاملات وہ معذرت کے ساتھ اب شیعہ گرانوں کو شاید گرہ لگے وہ کہیں بھی ہمیں صیرتِ محمد وآلہ محمد میں وہ ہم نے اضافہ کیا ہے وہ ایک علیہ دا تاریخ ہے وہ آپ بچوں کو پھر انشاءاللہ اسی آپ کی جو کورس ہے اس میں تاریخ بھی آپ کو مختصر پڑھائی جائے گی وہ ہمارے نبی خدا سے لے کے امام زمان جلالہ تعالیٰ فرج شریف تک اللہ ہم سلی اللہ بحمد وآلہ کسی امام نے جو ازان ہم آج کل دیتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے ازان وہی ہے ہاں ایک فرق ہے کہ ہم حی اللہ خیر العمل جو ہے وہ اس میں دیتے ہیں ازان میں وہ شامل ہے جو کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کچھ روایات کے مطابق ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤ عمل خیر کی طرف یعنی نماز کو عمل خیر آگئے برادران کے ہاں نمازِ صبح میں نمازِ فجر کی ازان میں تھوڑا سا یہ کیا گیا کہ اصلاحات و خیر و من النوم ان کے نماز نین سے بہتر ہے انہوں نے وہ لگا لیا وہ بھی اس میں وہ ہے تو باقی ازان میں کوئی فرق نہیں بلکہ کچھ مجتہدین کے نزدیک جیسے آیت اللہ محمد صاحب نچفید ڈاکو صاحب ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ تو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے ازان یا قامت میں علین وآلہ وہ کہتے ہیں جو کلمات ہمارے حادیان سے ہم جن کے ماننے والے ان سے ثابت نہیں ہیں ان کو عام عقیدت کے نام پر وہ تاریخ سے ثابت ہیں دونوں چیزیں تو اس میں علین وآلہ جو ہے وہ ہم نے اضافہ کر لیا ہے وہ ہماری محبت نے ہمیں اتنی چھوٹیں لے دی ہیں کہ ہم جہاں چاہتے ہیں آپ تاشت میں بھی لوگ پڑھتے پھر رہے ہیں اور یہ چیز غلط ہے یعنی اپنی محبت کے اور مودت کے نام پر دین میں دین کے احقام میں چھڑ چھڑ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے تیسری بات انہیں وہ بات سمجھائیں آپ لوگ کہ وہ زیارت پڑھی جاتی ہے جو کہ واجب نہیں ہے جو کہ مستقب بھی اس سنس میں نہیں ہے یعنی آئیمہ سے ہر نماز کے بعد اس طرح سے کڑے ہوکے زیارت پڑھنا ثابت نہیں ہے ان کو بتائیں کہ جو ہماری پہچان ہے جو ہمارا کلمہ ہے ازان ہے نماز ہے وہ ہمارے نبی خدا اور ان کے بعد ہمارے اماموں سے ثابت ہے جو ان سے ثابت ہوگا اس کے ہم جواب دے ہیں جو لوگوں نے بیچ میں اضافے کرنی ہیں وہ تو اضافے پر ہر مکتبہ فطر میں ہوئے ہیں برادرانے علیہ السنت کی آنکھ کئی چیزیں ہیں جو ان کے تاریخ میں ثابت نہیں ہیں آج کل ملتی ہیں تو یہ انہیں کہے کہ اس طرح سے نہیں پہچانا جاتا نہ ہماری الحمدللہ زہان اور ہے نہ کلمہ اور ہے نہ اشاروں والی کوئی نماز ہے وہ زیارتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کو ایک واجب کی حصیت دے دی گئی ہے کچھ چیزوں کو بد قسمتی سے کہ وہ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ نماز سے دوری رہ جائے گی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے میں آپ بچوں کو بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جو آپ نے سلام درود و سلام بیجنا ہے محمد والے محمد پر آپ درود اس میں بھی بیجوا سکتے ہیں نماز تمام کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کے مشترقہ بھی کہہ سکتے ہیں اسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکہ یا امیر المومنین آپ ان پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں لیکن یہ جو اشارے کر کے ہے یہ نماز کے بعد کا نہ حصہ ہے نہ مستحب ہے نہ کسی امام سے ثابت ہے تو ان کو یہ چیزیں آپ پلیئر کریں کہ جو چیزیں ہمارے ہاں اضافہ شدہ ہیں ٹھیک ہے نا اس سے شیعت کو نہ پچانے شیعت کو پچانے نبی سے اور اعلی نبی کی تعلیمات سے ٹھیک آپ کا کوئی سوال ہمارے دو میری فرنڈز وہ یہ سوال کرتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں یہ آپ کے سامنے الحمدللہ بارہ تیرہ قرآن پڑے ہیں ان میں سے کوئی قرآن آپ اٹھا کے لے جائیں یا اپنی فرنڈ کو آپ دعوت دیں نہ صرف ادھر بلکہ انہیں کہ شیعہ کی کسی مسجد میں چلے جائیں امام بارگاہ میں چلے جائیں آپ جا کے خود دیکھیں کہ قرآن جو پڑا ہے اس کو کھلیں دیکھیں پہلا سپارہ اور تیسرے سپارے پر ختم ہو رہا ہے کہ نہیں الحمدللہ سے شروع ہو کے وہ ناس پہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایک پرپوگنڈا ہے جو بڑے سالوں سے جو بڑی صدیوں سے بلکہ کیا جا رہا ہے وہ بات جہاں سے مشہور ہوئی ہے وہ بھی میں آپ بچوں کو بتا دیتا ہوں اسی بہانے بڑھوں کو بھی ہمارے یہ ہے کہ جنابی امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام آپ نے سورہ مبارکہ الحمد شریف جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے اس کی تفسیر لکھی تھی جو تقریباً دس پاروں جتنی تھی ٹھیک ہے تو وہ یعنی جو قرآن جنابی امیر نے کٹھا کیا تھا یعنی ترتیب جو لگائی تھی جمع قرآن جی سے کہا جاتا ہے ابھی آپ لوگوں کو اس کا اتنا نہیں ہوگا آگے جا کے بتایا جائے گا تو وہ اس کے ساتھ تھی جس سے یہ بات مشہور ہوئی یعنی یہ روایات میں آتا ہے دیکھی شاید کسی نے بھی نہ ہو مجودہ دور یا تھوڑا سا پیچھے دور چلے جائے تو وہ اس حوالے سے شاید یہ بات پھیلتی پھیلتی یہاں تک آگئی یا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام زمان جو انتی آخری امام ہے جو بردہ غیبت میں ہے اصل قرآن ان کے پاس ہے جی وہ جب آئیں گے یہ بھی پراپو گنڈا ہے اور یہ پراپو گنڈا پھیلنے میں ہمارا اپنا مکتب کے اندر بہت بڑا آت ہے بڑے بڑے ایسے صاحب آنے ماما آپ کو ایسے بیان دیتے نظر آئیں گے جی قرآن تو وہ لائیں گے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ سے ہو سکتا ہے یہ بھی سوال ہو جب ہی تم لوگوں کہا تو یہ کیدہ ہے ہمارا امام جب بائے گا تو قرآن تو وہ وہ قرآن ہے جو مولا کائنات علی بن عبی طالب اللہ حمد صلی اللہ علیہ انہوں نے جمع کیا ہے ترتیب انہوں نے کی ہے یعنی ترتیب جس طرح کے صورتیں نازل ہوئی ہیں اس ترتیب اسے مولا کائنات نے قرآن وہ بھی اتنی ہے کوئی اضافہ نہیں کوئی کمی نہیں سے ترتیب کا فرق ہے وہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جو مولا علی کا جمع کرتا قرآن ہے وہ امام مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف کے پاس ہے بس ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس خدا نہ خواستہ اضافہ شدہ قرآن ہے یا کوئی اصل قرآن ہے یہ جو موجودہ قرآن ہے اپنی دوست کو بتائیں کہ ہمارے نزدیک جو اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا قرآن پر اس کو مکمل نہیں سمجھتا اس کو کمی یا بیشی کا وہ سلسلہ سمجھتا ہے وہ ہمارے نزدیک دارہ اسلام سے خارج ہے ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے آپ کا کچھ سوال جی میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اکثر فرینڈز اور قزنز پوچھتے ہیں کہ گھوڑے کی پوچھتے کیوں ہیں نہیں یہ بھی ایک پرابو گنڈا ہے اور اس میں پھر میں یہ بات کروں گا کہ اس میں مارا اپنا ہاتھ ہے ہر چیز کا الزام دوسروں پہ دینا وہ بھی مناسب نہیں ہمارے ہاں حرکتیں ایسی کی گئی ہیں اور کی جاتی ہیں یعنی آپ دیکھ لیں گھروں میں ابھی محرم شروع ہونے والا آپ دیکھ لی جگہ گلی ملوں میں ایک بندے نے گھوڑا اس کی واگ پکڑی ہوگی اور وہ گھر گھر جا کے دروازے اب گھر والےوں سے جو نکلے گا وہ زیادہ عقیدت کا ایک ایسا وہ بٹھا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے وہ نکلتے جناب اس کے ماتے پر ہاتھ لگائے گا زلجنہ بھئی ہے تو وہ گھوڑا ہی ہے نا اس کو آپ انسان یا مومن تو نہیں کہہ سکتے نا وہ والے حکام تو نہیں اس پر لگا سکتے نا جو ایک انسانوں کے مومنوں کے لیے مومن کی عرمت تو کعبہ سے زیادہ بتائی گئی ہے کعبہ شریف کو ماذا اللہ ستر دفعہ کوئی گھرا دیتا ہے تو جتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم ایک مومن کی دلشکنی کا ہے تو مومن کو باپ زلجنہ سے تو کمپیر نہ نہ کریں وہ جو ہم اس کو چونتے ہیں کوئی پیروں میں پڑھا ہے کوئی نیچے سے نکل گیا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے اس کو جب برادران کے ہاں دیکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ پوجھ نہیں ہے پوجھ نہیں تو اس میں ہی آ جاتا ہے بے شک آپ خدا نے خاصتہ اس کی عبادت نہیں کر رہے لیکن آپ پیغام کیا دے رہے ہیں دوسروں کو کہ جی ہمارے نزدیک یہ ایک مقدس گھوڑا ہے ہم اس کو چونتے چاڑتے ہیں اس کے آگیا ہاتھ تو یہ پیغام لوگوں تاکہ غلط پیغام پنچانے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی ان کو یہ بتائیں کہ جناب یہ صرف جو امام علی مقام کی کربلا میں سواری تھی چونکہ اس نے وفا کی بڑی حد کر دی ان کی یاد میں اس کی شبیح لوگ پالتے ہیں تیار کرتے ہیں اس کو نکالتے ہیں نہ ہمارے نزدیک یہ اس طرح سے کوئی مقدسات میں آتی ہے نہ مسلمات میں آتی ہے نہ ہی ہمارے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا جائز ہے کسی سے بھی نہیں اور نہ ہی ہم اس کو پوچھتے ہیں اور نہ ہی جو اصل شیعت ہے اس میں کوئی یہ چیزیں ہیں کہ جناب اس کے نیچے سے نکل جاؤ اور اس کو یہ کر لو وہ کر لو یہ سب خرافات ہے جس کا اصل شیعت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں جیسے برادران کے ہاں آپ دیکھیں اکثر درباروں پر کسی درخت کو مقدس بنا دیتے ہیں اس پہ توییز بانتے ہیں دپٹے بانتے ہیں اس کو چونتے ہیں اس کے نیچے دیئے اب یہ برادران ہے سنت کی تعلیمات تو مکتب کی نہیں ہے لوگوں نے خرافات بنا لی اسی طرح اب شیعت کی تعلیمات یہ نہیں ہیں سیدہ سجاد جو ہیں ان سے لے کے آخری امام تک کسی امام نے کوئی شبیہ گھر میں نہیں پالی یا اس طرح وہ نہیں کی بار میں لوگوں نے اضافے کر دی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ برادران کے ہاں بڑی چیزوں میں اضافے ہو گئے کہ ہمارے ہاں بھی کام پیچھے رہنا تھا ہر چیز میں عقیدت مغدت اور عشق کے نام پر اضافے کرتے گے تو ان کو یہ بتائیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے عبادت نہیں کرتے جو کرتا ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ مرتد اور کافر اگر لڑکیاں باہر جائیں تو صرف دوپٹہ لے کے جاتے ہیں آتی ایج کی بھی لڑکیاں باہر جائیں تو دوپٹہ لے کر جائیں تاکہ ان کو عادت پڑے ان کی ایک پیچان ہو کہ مسلمان اور مومنہ گرانے کے بچی ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ دوپٹہ یا سکاف لے کے جائیں جی 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 بولو جب کوئی لڑکیاں ہے تو لڑکیاں نہیں آتی جب کوئی فیل بھی آتی رائے کیا جب گھر میں کوئی لڑکیاں ہے لڑکے کون کزنز وغیرہ بلکل جی جب آپ منہ کرتے اپنی بہنوں کو کیا نہ آیا کلو آشا باش اچھی بات ہے یہ جی بڑا valid سوال ہے کہ گھروں میں جو کزنز کے نام پر یہ ادھا مچا ہوتا ہے کہ کمروں میں گھوسے ہوتے ہیں یہ بلکل آپ بچپن سے ہی جب تک یہ ایک سیپریشن اور ایک بچیوں کے ذہن میں نہیں ڈالیں گے کہ آپ کے لیے غیر مہارم ہیں السلام علیکم والیکم سلام حالو وال پوچھیں اور پھر جاں بڑے بیٹھیں وہیں بھی بیٹھیں اور بچیاں کوشش کریں کہ جب اس طرح جیسے بچہ کہہ رہا ہے کہ مہمانوں کے ساتھ لڑکے آتے ہیں کزنز آتے ہیں بڑی عمر کے بھی تو بچیوں کا کوئی کام نہیں ہے سلام دعا لے اور اپنے کمروں میں واپس چلی جائیں تو یہ اچھا بچے نے منع کرتے ہو گیا لیں جی آج کی یہ پہلی کلاس تھی انشاءاللہ ہماری یہ جمعہ ہفتہ توار تین دن کلاس ہوا کرے گی آج تین گنیادی باتیں آپ کو بتائیں ہیں کل ان کی بابت آپ سے پوچھا جائے گا اور پھر نیا سبق آپ کو دیا جائے گا وما علینا اللہ البلاء